مووی کے سٹارٹ میں ہم شینکچی کے فادر کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹین رنگز کے ساتھ دشمنوں کی پوری آرمی سے اکیلے ہی لڑ رہے ہوتے ہیں اور یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ ٹین رنگز کہاں سے آئی تھی ان ٹین رنگز میں انشن پاورز تھی اور جو کوئی بھی اسے پہنتا تھا وہ ایمورٹل ہو جاتا تھا ان ٹین رنگز کا یوز کر کے شینکچی کی فادر نے بہت ساری لڑائیاں جیتی ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ایک ارگنائزیشن بنائی جس کا نام انہوں نے ٹین رنگ رکھا جس سے انہوں نے بہت ساری کنگڈمز اور گورنمنٹس کو گرا دیا جس کی وجہ سے یہ ارگنائزیشن پوری دنیا میں کافی فیمس ہو گئی پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی بعد شینکچی کی فادر ایک ویلیج پر ریسرچ کرنے لگے کیونکہ کہا جاتا تھا کہ اس ویلیج میں میتھیکل کریچرز اور جیمز پائے جاتے ہیں شینکچی کی فادر اپنی پاورس کو بڑھانے کے لیے اس گاؤں کے لیے نکل جاتے ہیں لیکن راستے میں ایک میجیکل فوریسٹ ان کا راستہ روکنے لگا جس کی وجہ سے ان کی گاڑی گہری کھائی میں گیٹ جاتی ہیں لیکن لگیلی وہ ٹائم پر گاڑی سے باہر نکل گئے پھر وہ جنگل میں انٹر ہو جاتے ہیں جہاں پر ایک گارڈین تھی جو کہ ان کا راستہ بلوگ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور انہیں وہاں سے واپس جانے کیلئے کہتی ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کی بیچ کافی فائٹ ہوتی ہے اس لڑائی میں وہ گارڈین شینکچی کے فادر کو بھاری ٹکر دیتی ہے اور پھر لاسٹ میں شینکچی کے فادر ہار ہی جاتے ہیں لیکن اس لڑائی کے بیچ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے اس لیے وہ بہت جلدی شادی کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ویلیج والے ان دونوں کو وہاں رہنے نہیں دے رہے تھے پھر ہمیں لٹل شینکچی دکھایا جاتا ہے یعنی جب وہ چھوٹا تھا جہاں پر اس کے مدر اسے یہ سارے باتیں بتا رہی ہوتی ہیں ساتھ ہی وہ اسے ان کی گریٹ پروٹیکٹر ایک ڈریگن کی بارے میں بھی بتا رہی ہوتی ہیں اس کے بعد وہ شینکچی کو ایک لوکٹ گفٹ دیتی ہے جس پر ایک گرین جم لگا ہوا تھا اس کے بعد سین کٹ ہو کر پریزن ٹائم میں آتا ہے جہاں شینکچی دس سال سے اپنا نام چینج کر کے کالیفارنیا میں رہ رہا تھا پی نیکس مارننگ شینکچی ایک پوسٹ کارڈ دیکھتا ہے اب یہاں پر ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ آخر وہ اپنا نام چینج کر کے کیوں ساتھ ہی شینکچی اپنی ایک فیمل فرینڈ کے ساتھ ڈرائیونگ کا کام کیا کرتا تھا کام ختم کرنے کے بعد وہ دونوں اپنی فرینڈ سے ملنے جاتے ہیں جہاں پر ان کی فرینڈ ان دونوں کی انسلٹ کرتی ہے کہ تم دونوں اتنے ٹیلینٹیڈ ہونے کی باوجود بھی ڈرائیونگ کا کام کرتے ہو لیکن اس سے شینکچی اور اس کی فرینڈ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اپنے کام سے کافی خوش تھے اب کیونکہ رات ہو گئی تھی اسی لیے وہ گھر جان کرتے ہیں تاکہ وہ نیکس ڈے اپنے کام پر ٹائم سے جا سکے لیکن گھر جانے کی بجائے دونوں بار میں پوری رات کافی انجوائی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اگلے دن کام سے لیٹ ہو جاتے ہیں لیکن جب وہ دونوں بس میں ہوتے ہیں تو کچھ لوگ شینکچی سے اس کا لوکٹ چیننے کی کوشش کرتے ہیں جس وجہ سے آخر میں شینکچی کو ان سے لڑنا ہی پڑتا ہے جس میں وہ کچھ لوگوں کو کافی آسانی سے ہرا دیتا ہے لیکن لاسٹ میں ان کا لیڈر وہاں پر آتا ہے وہاں پ اس کے بعد ان دونوں کے بیچ کافی فائٹ ہوتی ہے اسی دوران اس بس کے بریک بھی فیل ہو گئی تھے ساتھ ساتھ بس کا ڈرائیور بھی بھی ہوش ہو گیا تھا اسی لیے شینکچی اپنی فرینڈ کو بس ڈرائیو کرنے کیلئے کہتا ہے کیونکہ ڈیپ کٹ کی وجہ سے وہ بس دو حصوں میں الگ ہونے والی تھی اسی لیے شینکچی سبھی کو سیف سائٹ پر پہنچ جاتا ہے اور وہ بس دو حصوں میں الگ ہو جاتی ہے اب کیونکہ بس کے بریک فیل ہو گئی تھے تو بس بہت ساری گ ایک جگہ پر رکھ جاتی ہے تب ہی شینکچی نوٹس کرتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کا لوکٹ چرا لیا ہے اور اب وہ لوگ اس کی سسٹر کا لوکٹ چرانے کے لیے جا رہے ہیں اسی لیے وہ جلدی سے گھر جا کر اپنی بہن کے پاس جانے کی تیاری کرتا ہے جہاں پر شینکچی کی فرینڈ اس سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ لوگ تم سے کیا چاہتے ہیں تب شینکچی اسے بتاتا ہے کہ اصل میں وہ میرے فادر کے لوگ تھے اور اب وہ میری بہن کے پاس جا رہے ہیں تو مجھے وہاں جا کر اپنی بہن کو بچانا ہوگا شینکچی کی یہ باتیں سن کر اس کی فرینڈ کافی حیران ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ شینکچی کی کوئی بہن بھی ہے اسی لیے وہ شینکچی کو ساری بات ڈیٹیلز میں بتانے کے لیے کہتی ہے پھر جب وہ پلین میں ہوتے ہیں تو شینکچی اسے بتاتا ہے کہ اس کی مدر کی ڈیتھ کے بعد اس کی فادر نے اسے ہار ٹریننگ دینا شروع کر دی جس کی وجہ سے وہ فل ٹائم ٹریننگ ہی کیا کرتا تھا اور جب وہ فورٹین ایئرز کا تھ تو اس کی فادر نے اسے پہلے مشن پر بھیجا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ اس مشن میں فیل ہو گیا اسی لیے میں پھر کبھی بھی واپس گھر نہیں گیا اور وہ اپنی فرینڈ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ میرا نام شینکچی ہے اور میں تو یہاں پر نام چینج کر کے رہ رہا تھا پھر وہ دونوں فائنلی اپنی ڈیسٹینیشن پر پہن جاتے ہیں جہاں پر شینکچی کی فرینڈ اس سٹی کو دیکھ کر کافی حیران رہ گئی تھی کیونکہ وہ فرس ٹائم امریکہ سے باہر آئی تھی پھ یہ دونوں شینکچی کی بہن شیلنگ کو ڈھونٹے ہوئے ایک illegal فائٹنگ بار میں پہن جاتے ہیں اب کیونکہ شینکچی کی بس فائٹنگ والی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی تھی اسی لیے بار کے لوگ شینکچی سے بڑے ہی چلاکی سے رات میں ہونے والے فائٹنگ میچ کے لیے کانٹریکٹ پر سائن کروا لیتے ہیں اسی لیے شینکچی کو وہاں پر فائٹ کرنے ہی پڑتے ہیں اور جیسے ہی شینکچی فائٹ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے اپونن کو دیکھ کر کافی حیران رہ جاتا ہے کیونکہ جسے اس کے فائٹ ہونے والی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بہن شیلنگ تھی جسے وہ دونے وہاں پر آیا تھا لیکن کسی وجہ سے اس کی بہن اسے کافی غصہ تھی اسی لیے وہ اسے فائٹ کرنے لگتی ہے لیکن شینکچی اسے فائٹ نہیں کرتا یعنی وہ اسے ذرا بھی ہٹ نہیں کرتا اور یہاں پر ہمیں شینکچی کے پاسٹ کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر شینکچی کو مشن پر جانے سے منع کرتی ہے کہ تم مجھے ا کیلہ چھوڑ کر مت جاؤں جس پر شینکچی اسے پرومیس کرتا ہے کہ تین دن بعد میں ضرور واپس آ جاؤں گا اب کیوں کہ وہ اس مشن کے بعد گھر واپس نہیں گیا تھا تو اسی لیے شینکچی اسے ناراض تھی اور فائٹ میں وہ ایک سوپر کیک مار کے شینکچی کو ہرا دیتی ہے بعد میں شینکچی کو بتاتی ہے کہ میں یہاں کی آنر ہوں اور مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے جس پر شینکچی اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں میری ضرورت نہیں ہے تو تم نے میرے پاس وہ پوسٹ کارڈ کیوں بھیجا تھا جس پر شین کہتی ہے کہ میں نے تو کوئی پوسٹ کارڈ تمہارے پاس نہیں بھیجا تو یہاں پر یہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ان کے فادر کی ایک چال تھی لیکن اس کے بعد شیلنگ وہاں سے چلی جاتی ہے اسی بیچ ان کے فادر کے لوگ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور کافی انچائی پر ہونے کی وجہ سے شینکچی ونڈو کا گلاس توڑ کر اپنی فرینڈ کو باہر لے جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی فرینڈ کو لفٹ تک جانے کے لیے کہتا ہے خود پیچھے رکھ کر وہ سبی سے لڑنے لگتا لیکن لفٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی دوست گرنے والی ہوتی ہے تب شینکچی اسے پکڑ لیتا ہے لیکن شینکچی پر لگتار اٹیک ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ جاتا ہے جس سے اب اس کی فرینڈ نیچے گرنے لگتی ہے لیکن شیلنگ اسے بچا کر شینکچی کی فائٹ میں ہیلپ کرتی ہے اس کے بعد ان لوگوں پر ایک بوم پھینکا جاتا ہے اس کے بعد ان کے فادر کا ایک آدمی وہاں پر آتا ہے اور وہ شیلنگ کا لوکٹ لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا لیکن اس کی ہیلیکوپٹر میں جانے سے پہلے ہی شینکچی اسے پکڑ لیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے مار پاتا اس کے فادر وہاں پر آ کر اسے روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ میرا کوئی بھی میمبر تمہیں نہیں ہرا سکتا اس کے بعد وہ تینوں شینکچی کی فادر کے ساتھ ان کے گھر چلے جاتے ہیں لیکن وہاں پہنچ کر تینوں ہی کافی سیڈ نظر آ رہے تھے بعد میں شیلنگ شینکچی کی فرینڈ کو اپنے فادر کے بارے میں بتاتی ہے کہ میری مدر کی ڈیٹ کے بعد سے ہی میری فادر نے مجھ سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا اور ساتھ ساتھ وہ مجھے باقی بچوں کے ساتھ ٹریننگ بھی کرنے نہیں دی دے تھے لیکن میں نے انہیں دور سے دیکھ کر ہی اپنے ٹریننگ کی جس کی وجہ سے بعد میں وہ ان سے بھی بیٹر بن گئی لیکن جب مجھے لگا کہ اب شینکچی واپس نہیں آئے گا تو میں سولہ سال کی عمر میں وہاں سے بھاگ گئی اس کے بعد میں نے اپنا ایک کینگڈم بنا لیا اس رات وہ چاروں مل کر ساتھ میں ڈینر کرتے ہیں جہاں شینکچی سے اس کی فادر ان کے ٹیم کو پھر سے جوائن کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن شینکچی ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے پھر اس کے بعد ان کے فادر انہیں ان کی مدر کے بارے میں بتانے لگتے ہیں کہ تمہاری مدر نے میری زندگی پوری طرح سے چینج کر دی اور ہم نے ایک ساتھ اپنی لائف کو اتنا انجوائے کیا کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب تم دونوں گھر سے باہر تھے تو میں نے تمہاری مدر کے ویلیج پر ریسرچ سٹارٹ کر دی جہ وہاں سے مجھے پتا چلا کہ ان ویلیجرز نے تمہاری مدر کو ایک جائنٹ گیٹ کے پیچھے سیل کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ بات خود تمہاری مدر نے مجھے بتائی ہے کیونکہ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو تمہاری مدر نے وہاں رہنے کے لیے گاؤں والوں سے ریکویسٹ کی تھی لیکن ان گاؤں والوں نے اس کے لیے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ گاؤں والے مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے اس کے بعد مجھے تمہاری مدر کے بارے میں ڈریمز پی آنے لگے اپ اس کے بعد وہ ڈریگن وہاں پانے کی مدد سے ویلیج میں اینٹر کرنے کا ایک میپ بناتا ہے کیونکہ وہاں کا راستہ ایک پزل کی طرح چینج ہوا کرتا تھا لیکن سال میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے جس دن وہ راستہ بلکل سٹیٹ ہو جاتا ہے اور وہ دن تین دن بعد ہونے والا تھا تو اسی دن وہ وہاں جا کر ان کی مدر کو واپس لانے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں اور اگر ویلیجرز انہیں ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں تو وہ پورے گاؤں کو بھی ڈسٹرائی کر دیں گ اور شینج جی کو کافی غصہ آجاتا ہے اور وہ اپنی فادر کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے جس پر اس کے فادر ان تینوں کو ایک سیل میں ڈال دیتے ہیں وہیں انہیں ایک ویلن بھی ملتا ہے جو بتاتا ہے کہ تمہارے فادر مجھے ماننے آئے تھے لیکن میں نے اپنی ایکٹنگ سکل سے خود کو بچا لیا اسے بیچ وہاں پر گاؤں کا ایک کریچر آجاتا ہے جس کا فیس نہیں تھا تو اسی لیے یہ اسے دیکھ کر کافی ڈر جاتے ہیں تب ہی وہ ویلن شینج جی کو بتاتا ہے کہ یہ کریچر تمہاری مدر کے ساتھی تھا اور یہ اپنے گھر جانا چاہتا ہے اسی لیے وہ کریچر شینج جی کو اس ویلج میں جانے کا راستہ بتانے لگتا ہے اس کے بعد وہ شیلنگ کی ہیلپ سے وہاں سے نکل جاتے ہیں کیونکہ لاس ٹائم بھی وہ ایسے ہی وہاں سے بھاگی تھی اس کے بعد وہ ایک گاڑے لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن تب ہی انہیں پکڑنے کیلئے ان کے فادر کے لوگ بھی وہاں پر آجاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کسی طرح کر کے وہاں سے نکل جات دوسری طرف ان کے فادر انہیں پکڑنے کی بجائے وار کی تیاری کرنے کو کہتا ہے کیونکہ اگر ان کی وائف واپس آگئی تو ٹھیک ہے ورنہ وار ہوگی پھر وہ لوگ بڑی مشکل سے میجیکل فورسٹ کو پار کر کے اس گاؤں تک پہنچ جاتے ہیں وہ ایک وارٹر فال کو پار کر کے ویلج میں اینٹر کرتے ہیں وہاں انہیں کافی سارے میتھیکل کریچرز بھی دکھائی دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ لوگ کافی حیران ہو گئے تھے اس کے بعد وہ لوگ گاؤں کے لوگوں سے ملتے ہیں ج تو کیوں انہیں وہاں سے جانے کیلئے کہتے ہیں لیکن پھر ان لوگوں کی آرٹ وہاں آ کر ان لوگوں کو روکتی ہے تب شینکچی انہیں بتاتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے کیونکہ ہمارے فادر بھی یہاں پر آ رہے ہیں تب ان کی آرٹ انہیں اس گاؤں کے ہسٹری بتاتی ہے کہ کس طرح ہزاروں سال پہلے ان کی ویلج پر ایک خطرناک سولز ٹیکر مانسٹر نے اٹیک کر دیا تھا یعنی وہ لوگوں کی سولز نکال لیتا تھا پھر وہ مانسٹر ہمارے گاؤں کو اسٹرائی کرنے کے بعد انسانوں کے دنیا میں چلا گیا لیکن اس مانسٹر کو روکنے کے لیے ہمارے فور فادرز نے گیارہ واریئرز کی ٹیم وہاں پر بھیجی لیکن وہ اس خطرناک مانسٹر کی ڈارک پاورز کے سامنے زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائے اور تب ان کی گریٹ پروٹیکٹر جو ایک ڈریگن ہے اس نے اس مانسٹر کو ہرا کر ایک جائنٹ گیٹ کے پیچھے سیل کر دیا جس کی پروٹیکشن ہم کافی ٹائم سے کرتے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ مانسٹر تمہاری فادر کو تمہاری مدر کی فارم میں وہ سیل توڑنے کے لیے بلا رہا ہے وہاں پر کیونکہ ٹین رنگز ہی اس سیل کو کھول سکتی ہیں یعنی جو آوازیں جو ڈریمز شینگ جی کی فادر کو آ رہے تھے وہ ریل نہیں تھے بلکہ وہ تو اس مانسٹر کی ایک چال تھی پھر ان کی آرٹ انہیں ویپنز دکھاتی ہیں جو کہ ڈریگن کے سکین سے بنے تھے جس سے وہ آسانے سے اس مانسٹر کو مار سکتے تھے پھر ان کی آرٹ دونوں کو ان کی مدر کا گ گفت دیتی ہے جو کہ اس گاؤں کا ڈریس تھا اس کے بعد تینوں وار کے لیے ٹریننگ کرنے لگتے ہیں شیلنگ جو کہ نیو ویپنز کے ساتھ ٹریننگ کرنے کی وجہ سے اور زیادہ پاورفل بن گئی تھی ساتھ ساتھ شینگ جی اپنی آرٹ کو ان کی مدر کی فائٹنگ سکلز انہیں سکھانے کو کہتا ہے کیونکہ ایک وہی چیز تھی جو کہ ان کی فادر کو ہرا سکتی تھی اس کے بعد ان کی آرٹ شینگ جی کو ٹریننگ دینے لگتی ہے اس کے بعد شینگ جی اپنے پاسٹ کا ا ایک سین دیکھتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کی مدر کی ڈیت اس کی فادر کی وجہ سے ہی ہوئی تھی کیونکہ جب سے انہوں نے شادی کی تھی تب اسے وہ ٹین رنگز اتار دی تھی اسی لیے ان کے پرانے دشمنوں نے موقع دیکھ کر ان کی وائف کو مار دیا اور جب یہ بات شینگ جی کی فادر کو پتا چلتی ہے تو وہ کافی دھوکی ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ پیر سے اپنے رنگز کو پہن لیتے ہیں اور وہ اپنی وائف کے کلرز کو ڈونڈڈونڈ کر مارنے لگ اور جب انہیں مین کلر کا پتا چلتا ہے تو اسے مارنے کے لیے وہ شینگ جی کو بھیجتے ہیں یعنی یہ وہی مشن تھا جس کے بعد شینگ جی دوبارہ کبھی بھی واپس گھر نہیں گیا تب ہی اسے ڈونڈتے ہوئے اس کی فرینڈ بھی وہاں پر آ جاتی ہے تب شینگ جی اسے بتاتا ہے کہ اپنی مدر کی کلر کو مارنے والا کام میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا لیکن مجھے بعد میں ریالائز ہوا کہ اس بات کی وجہ سے میری مدر کو کافی غصہ آئے گا کیونکہ میری مدر نہیں چاہتی تھی کہ میں بھی اپنے فادر کی طرح غلط کام کروں اور یہی وجہ تھی کہ میں واپس دوبارہ گھر کبھی نہیں گیا لیکن یہ بات مجھے آج بھی پریشان کرتی ہے پھر نیکسٹ ہے وہ سبھی وار کے لیے تیاری کرنے لگتے ہیں لیکن شینگ جی کے فرینڈ کو اس وار میں شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ بھی لڑائی کے لیے تیار نہیں تھی پھر شینگ جی کے فادر وہاں پر آ کر اپنے لوگوں سے ویلیڈرز کو مارنے کے لیے کہتے ہیں تو اسی لیے دونوں گروپ کے بیچ اب لڑائی ہونے لگتی ہیں اسے بیچ شینگ جی کے فادر اس جائنٹ گیٹ کی طرف جانے لگتے ہیں جس کا پیچھا کرتے کرتے ہیں شینگ جی بھی وہاں پر چلا جاتا ہے اور یہاں پر وہ دونوں فائنلی ایک دوسرے سے فائٹ کرتے ہیں یعنی شینگ جی اور اس کے فادر پوری فائٹ میں شینگ جی اپنے فادر کو ٹکر دیتا ہے مگر آخر میں اس کے فادر اس پر ٹین رنگ سے اٹیک کر کے اسے سمندر میں پھینک دیتا ہے بعد میں اس کے فادر اپنے رنگز کی پاور سے اس جائنٹ گیٹ کو اوپ بن جاتا ہے کہ اس مانسٹر کے ساتھی باہر آ کر اس کے لیے سالز لینے لگتے ہیں تکہ وہ مانسٹر اور زیادہ پاور فل ہو سکے دوسری طرح فائٹ میں شینگ سب کو ٹیم ورک کرنے کے لیے کہتی ہے یعنی ایک ساتھ لڑنے کے لیے لیکن گاؤں والے اس کے لیے انکار کر دیتے ہیں لیکن جب مانسٹر کے ساتھی ان کی سالز چورانے لگتے ہیں اور ویپنز کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو وہ ساتھ کام کرنے کے لیے مان جاتے ہیں تب اسی وجہ سے شینگ جی کی فرین کو بھی اب فائٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے پھر سمندر کے اندر شینگ جی کو ان کا گریٹ پروٹیکٹر یعنی وہ ڈرائگن مل جاتا ہے کچھ دیر بعد وہ اوپر جا کر مانسٹر کے ساتھیوں کو سبی پر اٹیک کرنے سے پہلے ہی مارنے لگتا ہے اسی بیج ان کی آنٹ شینگ جی کو اس کے فادر کو گریٹ اوپن کرنے سے روکنے کے لیے کہتی ہے تب اسی لیے شینگ جی پھر سے اپنے فادر کے پاس چلا جاتا ہے جہاں پر پھر سے ان دونوں کی فائٹ ہونے لگت ہے لیکن اس بار شینگ جی اپنی مدر کی طرح فائٹ کر رہا تھا جسے دیکھ کر اس کی فادر کافی حیران ہو گئے تھے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فائٹ کے دوران شینگ جی فائف رنگز کو کنٹرول کر پا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں فائف فائف رنگز سے ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں تب ہی شینگ جی کی فادر اس پر ایک انڈرگراؤنڈ اٹیک کرتے ہیں جس کے بعد شینگ جی اب ٹین رنگز کو ہی کنٹرول کر پا رہا تھا اسی لیے تھوڑ سے وہ مانسٹر باہر آنے لگتا ہے اس کے بعد وہ مانسٹر ان دونوں کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ شینگ جی کے فادر اسے دور پھینک دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مانسٹر اب شینگ جی کی فادر کو پکڑ لیتا ہے اور ان کے سال نکالنے لگتا ہے لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنے ٹین رنگز شینگ جی کو دے دیتے ہیں اپنے فادر کو مرتا ہوا دیکھ کر شینگ جی کافی دکھی ہو جاتا ہے اور جب وہ مانسٹر اس پر بھی اٹیک کرنے والا ہوتا ہے کہ شیلنگ اپنی پروٹیکٹر ڈریگن کے ساتھ آ کر اس مانسٹر کو پکڑ لیتی ہے اور اسے اوپر لے جانے لگتی ہے اس سے بیچ وہ مانسٹر ڈریگن سے دور بھاگ کر لوگوں کی سوس لینے کے لیے ویلیج چلا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی پاورز کو بڑھا سکے پھر شینگچی گیٹ کو سیل کر کے شیلنگ کے ساتھ اس مانسٹر کو روکنے کے لیے نکل جاتا ہے شینگچی ڈریگن پر آتے ہی تیزی سے اس مانسٹر کی طرف جانے لگتا ہے اور اس کے ویلیج پر اٹیک کرنے سے پہلے ہی اسے پکڑ لیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے وارٹر کی میجک سے مانسٹر کو سیل کرنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے سیل کر پاتے مانسٹر کے ساتھ اسے سولز دینے لگتے ہیں جس سے اس مانسٹر کے پاور بھڑ جاتی ہے اور پاور بھڑنے کی وجہ سے وہ ڈریگن کو پکڑ کر اسے کے سول کھینچنے لگتا ہے لیکن شینگچی اپنے ڈریگن کی ہیلپ نہیں کر پاتا کیونکہ وہ اپنی بہن کو دوبارہ کھونا نہیں چاہتا تھا لیکن ڈریگن کی سول کھینچنے سے پہلے ہی شینگچی کے فرینڈ اس مانسٹر کے گلے پر ایک تیر مار دیتی ہے جس سے وہ ڈریگن فری ہو جاتا ہے اور ایک بار پھر سے اس مانسٹر کو میجکل وارٹر سے ٹریک کرنے لگتا ہے پھر شینگچی بھی ڈریگن کے ساتھ جا کر اپنے سارے رنگز اس مانسٹر کے اندر ڈال دیتا ہے بعد میں وہ اسے اپنے رنگز کی مدد سے کئی ٹکڑوں میں پھار دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ یہ وارٹ جیت جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ دونوں کالیفورنیا واپس جاتے ہیں تو وہاں پر ایک آدمی انہیں لینے آتا ہے اس کے بعد ہم ان تینوں کو ایک کیپٹن اور ان کی اسسٹن سے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اصل میں وہ آدمی انہیں وہاں اسی لیے لے کر آیا تھا کیونکہ شینگ چی کے ٹین رنگز میں سے کسی قسم کی سگنلز آ رہے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ جلدے کچھ خطرناک ہونے والا ہے اور اسی کے ساتھ ہی مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تھینکیو فر واشنگ